اربل اینڈ ہجامہ گائیڈ میں آج ہم کچھ خاص امراض اور کیفیات کا ذکر کریں گے جن میں ہجامہ کرنا یا کروانا مناسب نہیں ہے ویسے تو ہر مرج میں ہجامہ کرتے وقت بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے لیکن بعض امراض یا بدن کی حالت یا کیفیات ایسی ہوتی ہیں جن میں ہجامہ کا قدعی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان یا پریشانی کا اندیشہ ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں انہی پاتوں کو باری بارے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جن لوگوں میں خون کی شدید کمی ہو یا پھر ان کا ایچ بی لیول بہت ہی کم ہو تو ایسے افراد کا ہجامہ کرنا یا پھر کروانا بلکل بھی مناسب نہیں ہے جب تک ان کی یہ کمی دور نہ ہو جائے اگر کوئی مریض ڈائیبیٹیز کا شکار ہے اور ہجامہ کرواتے وقت ان کی شگر بہت زیادہ ہائے ہے یا پھر ان کی شگر بڑھنے سے ان کے جسم پر ہونے والے زخم ٹھیک نہیں ہوتے تو ان کو ہرگز 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 ہجامہ نہیں کروانا چاہیے وہ تمام امراض جن میں زخم بنتے ہوں مگر ٹھیک نہ ہوتے ہوں ان میں بھی ہجامہ کروانا یا پھر کرنا بلکل بیچ مناسب نہیں ہے پانچ سال سے کم عمر بچوں میں ہجامہ کرنے کی ممانیت ہے جن لوگوں کا بلڈ پیشر بہت لوگ ہو ان کے لیے ہجامہ کرنا یا پھر کروانا درست نہیں ہوگا مستقل اور شدید زوف قلب کے شکار مریض یا پھر جن کو پیس میکر لگا ہو ان کو ہجامہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور جن لوگوں کا جگر فیل ہو چکا ہو یا پھر جگر کا کینسر کافی پرانا ہو چکا ہو یا پھر ہیپٹائٹس کی آخری سٹیج ہو ان لوگوں کو ہجامہ بلکل بھی نہیں کروانا چاہیے جو لوگ ڈائلیسز کرواتے ہوں وہ بھی ہجامہ کروانے کے اہل نہیں ہیں بہت زیادہ ضعیف اور کمزور افراد یا پھر جن کی عمر ستر سال سے زائد ہو اور ان کی دسمانی حالت بھی درست نہ ہو اور ایمیونٹی بھی بہت کم ہو ان کا ہجامہ کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے وہ امراض جن میں خون کا بکسرت اخراج ہوتا ہو اور کسی طرح بھی نہ رکھتا ہو ایسے مریضوں کو ہجامہ کے بارے میں ہرگز نہیں سوچنا چاہیے اس کے علاوہ جس وقت جسم سے خون بہ رہا ہو اس وقت بھی ہجامہ کروانا درست نہیں ہوگا امید ہے کہ آپ ان تمام امراض و کیفیات کو ذہن میں رکھ کر ہی ہجامہ کے بارے میں سوچیں گے یاد رکھئے گا کہ ایک ریجسٹرٹ اور مستنب طبیب ہی ہجامہ کرنے کا مجاز ہے شکریہ ملتا ہے